میرے جزبہ آپ کے محبت محبت نہیں ہو گئی ہے میرے زندگی کا ایک عذاب بن چکا ہے میرے لئے تو یہاں پر آپ اس طرح کر لو کہ آپ مجھے چھوڑ دو سبریز یہاں پر آخر کار مہر کو یہی بتاتے ہیں کہ مہر میں آپ کے بینا نہیں رہ سکتا اور آخر کار میں کیا کروں گا مجھے تو ہوش ہی نہیں تھا یہاں پر مہر کیونکہ یہاں پر اس شادی کو توڑنے کے لئے یہاں پر کچھ بھی نہیں کہتا تبریز یہاں پر مہر کو شادی کے لئے توڑنے کے لئے بتا ہی دیتے ہیں تو مہر اسے بتاتے ہیں کہ نہیں میں اس شادی کو کبھی بھی نہیں توڑ سکتی کیونکہ میں اس شادی کو ضرور نبا ہوں گی کیونکہ یہاں پر تبریز اپنے آپ سے یہی بتاتے ہیں کہ آخر کار آج میری محبت نے میرے سامنے مجھ کو یہی بتایا ہوا ہے کہ میں اپنے محبت کو مطلب چھوڑا ہی اور کسی دوسرے بندے کے ساتھ میں بہت خوش ہوں آخر کا تبریز یہاں سے چلا ہی جاتا ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ماہر کیونکہ اسمان کے پاس آئی جاتا ہے اسمان کو یہی بتاتے ہیں کہ میں تو آپ سے کوئی بھی رشتہ اور قائم نہیں کر سکتا میں نہیں چاہتی کہ آپ کی زندگی بھی برباد ہو جائے اور نہ میری زندگی بھی برباد ہو جائے کیونکہ میں تبریز سے محبت ہی کرتی ہوں اور تبریز کے بنا میں ایک پل بھی کسی اور لڑکے یا لڑکے کے ساتھ میں نہیں گزار سکتی آپ اس طرح کر لو کہ آپ مجھے چھوڑ دو ماہر یہاں پر گھر میں آ ہی جاتی ہے اور اپنے وادشتہ کو بتاتی ہیں کہ اب ابباجان مجھے اور کچھ بھی نہیں کہنا ہے آپ سے مجھے آپ سے ایک ہی التجا ہے اور وہ التجا یہی ہے کہ میں تبریز کے بنا اپنی زندگی کبھی بھی گزر نہیں سکتی محر یہاں پر روتے روتے اپنے امی سے بھی سب کچھ بتا ہی دیتی ہیں کیونکہ اس کی بین پر تو یہی چاہتی تھی کہ آخر کار ہمارا جیجہ بھی وہی بن چکی چونکہ یہاں پر محر نے بتایا ہوا ہے تبریز اپنے آپ کو محر سے دور لے جانے کیلئے کسی اور ملک میں جانے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے یہاں پر محر کو پتہ چل جا جاتا ہے کہ آخر کار یہ مجھ سے دوبارہ اتنا دور جا رہا ہے یہاں پر وہ آگر تبریز کو تپڑ مارتے ہیں اسے بتاتے ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے میں آپ کو اس طرح کا جانے ہی دوں گا میں نے آپ سے دو چار غلط باتیں کیا کہہ دی تو آپ تو مجھ سے چھوڑنے کے لئے بات پر راضی ہی ہو گئے ہیں مجھے تو لگتا تھا کہ آپ مجھے کبھی بھی نہیں چھوڑو گے آخر کار تبریز بھی یہی بتاتے ہیں کہ میرا بھی دل ہیں میں بھی کیا کر سکتا ہوں آپ کے بینا آخر کار آپ کے بھی یہی رائے تھے تو میں نے کچھ نہ پول کر واست چلنے کی کوشش کی دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو پلیز ایک بات سوڑ لائے کریں سلام علیکم ویور آج ہم بتائیں گے ڈراما راہ جنون کے نیکس آنے والے اپیسوڈ کے بارے میں آخر کار شبریز کو آخر کار احوش آ ہی جاتے ہیں تو وہ یہاں پر آ ہی جاتا ہے اور عثمان کے یہاں پر پیر پڑ جاتا ہے اسے یہی بتاتا ہے کہ آپ مہر کو چھوڑ دو میں مہر کے بینا نہیں رہ سکتا جب مہر کو اس بات کا علم ہو گئی جاتے ہیں کہ یہاں پر شبریز آخر کار ہمارے گر میں آ ہی چکا ہے وہ یہاں پر دبریز کو یہی بتاتے ہیں کہ آپ کے محبت محبت نہیں ہو گئی ہے میرے زندگی کا ایک عذاب بن چکا ہے میرے لئے تو یہاں پر آپ اس طرح کر لو کہ آپ مجھے چھوڑ دو سبریز یہاں پر آخر کار مہر کو یہی بتاتے ہیں کہ مہر میں آپ کے بینا نہیں رہ سکتا اور آخر کار میں کیا کروں گا مجھے تو ہوش ہی نہیں تھا یہاں پر مہر کیونکہ یہاں پر اس شادی کو توڑنے کے لئے یہاں پر کچھ بھی نہیں کہتا تبریز یہاں پر مہر کو شادی توڑنے کے لئے بتا ہی دیتے ہیں تو مہر اسے بتاتے ہیں کہ نہیں میں اس شادی کو کبھی بھی نہیں توڑ سکتی کیونکہ میں اس شادی کو ضرور نبا ہوں گی کیونکہ یہاں پر تبریز اپنے آپ سے یہی بتاتے ہیں کہ آخر کار آج میری محبت نے میرے سامنے مجھ کو یہی بتایا ہوا ہے کہ میں اپنے محبت کو مطلب چھوڑ رہی ہوں اور کسی دوسرے بندے کے ساتھ میں بہت خوش ہوں آخر کا تبریز یہاں سے چلا ہی جاتا ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ماہر کیونکہ اسمان کے پاس آئی جاتا ہے اسمان کو یہی بتاتے ہیں کہ میں تو آپ سے کوئی بھی رشتہ اور قائم نہیں کر سکتا میں نہیں چاہتی کہ آپ کی زندگی بھی برباد ہو جائے اور نہ میری زندگی بھی برباد ہو جائے کیونکہ میں تبریز سے محبت ہی کرتی ہوں اور تبریز کے بینہ میں ایک پل بھی کسی اور لڑکے یا لڑکے کے ساتھ میں نہیں گزار سکتی آپ اس طرح کر لو کہ آپ مجھے چھوڑ دو ماہر یہاں پر گھر میں آ ہی جاتی ہے اور اپنے وادستہ تو بتاتی ہیں کہ ابباجان مجھے اور کچھ بھی نہیں کہنا ہے آپ سے مجھے آپ سے ایک ہی التجاہ ہیں اور وہ التجاہ یہی ہے کہ میں تبریز کے بینہ اپنی زندگی کبھی بھی گزر نہیں سکتی محر یہاں پر روتے روتے اپنے امی سے بھی سب کچھ بتا ہی دیتی ہیں کیونکہ اس کی بین پر تو یہی چاہتی تھی کہ آخر کر ہمارا جی جبھی وہی بن چکے کیونکہ یہاں پر محر نے بتایا ہوا ہے تبریز اپنے آپ کو محر سے دور لے جانے کیلئے کسی اور ملک میں جانے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے یہاں پر محر کو پتہ چل جا جاتا ہے کہ آخر کا یہ مجھ سے دوبارہ اتنا دور جا رہا ہے یہاں پر وہ آگر تبریز کو تپڑ مارتے ہیں اسے بتاتے ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے میں آپ کو اس طرح کا جانے ہی دوں گا میں نے آپ سے دو چار غلط باتیں کیا کہے دی تو آپ تو مجھ سے چھوڑنے کے لئے بات پر راضی ہی ہو گئے ہیں مجھے تو لگتا تھا کہ آپ مجھے کبھی بھی نہیں چھوڑو گے آخر کا تبریز بھی یہی بتاتے ہیں کہ میرا بھی دل ہیں میں بھی کیا کر سکتا ہوں آپ کے بینہ آخر کا آپ کی بھی یہی رائے تھے تو میں نے کچھ نہ بھول کر واسے چلنے کی کوشش کی دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے سلام علیکم ویور آج ہم بتائیں گے ڈراما راہ جنون کے نیکس آنے والے اپیسوڈ کے بارے میں آخر کار شبریز کو آخر کار احوش آ ہی جاتے ہیں تو وہ یہاں پر آ ہی جاتا ہے اور عثمان کے یہاں پر پیر پڑ جاتا ہے اسے یہی بتاتا ہے کہ آپ مہر کو چھوڑ دو میں مہر کے بینہ نہیں رہ سکتا جب مہر کو اس بات کا علم ہو گئی چاہتا ہے کہ یہاں پر شبریز آخر کار ہمارے گھر میں آ ہی چکا ہے وہ یہاں پر تبریز کو یہی بتاتے ہیں کہ آپ کے محبت محبت نہیں ہو گئی ہے میرے زندگی کا ایک عذاب بن چکا ہے میرے لیے تو یہاں پر آپ اس طرح کر لو کہ آپ مجھے چھوڑ دو تبریز یہاں پر آخر کار مہر کو یہی بتاتے ہیں کہ مہر میں آپ کے بینہ نہیں رہ سکتا اور آخر کار میں کیا کروں گا مجھے تو ہوش ہی نہیں تھا یہاں پر مہر کیونکہ یہاں پر اس شادی کو توڑنے کے لیے یہاں پر کچھ بھی نہیں کہتا تبریز یہاں پر مہر کو شادی توڑنے کے لیے بتا ہی دیتے ہیں تو مہر اسے بتاتے ہیں کہ نہیں میں اس شادی کو کبھی بھی نہیں توڑ سکتی کیونکہ میں اس شادی کو ضرور نبا ہوں گی کیونکہ یہاں پر تبریز اپنے آپ سے یہی بتاتے ہیں کہ آخر کار آج میری محبت نے میرے سامنے مجھ کو یہی بتایا ہوا ہے کہ میں اپنے محبت کو مطلب چھوڑا ہی اور کسی دوسرے بندے کے ساتھ میں بہت خوش ہوں آخر کا تبریز یہاں سے چلا ہی جاتا ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ماہر کیونکہ اسمان کے پاس آئی جاتا ہے اسمان کو یہی بتاتے ہیں کہ میں تو آپ سے کوئی بھی رشتہ اور قائم نہیں کر سکتا میں نہیں چاہتی کہ آپ کی زندگی بھی برباد ہو جائے اور نہ میری زندگی بھی برباد ہو جائے کیونکہ میں تبریز سے محبت ہی کرتی ہوں اور تبریز کے بینہ میں ایک پل بھی کسی اور لڑکے یا لڑکے کے ساتھ میں نہیں گزار سکتی آپ اس طرح کر لو کہ آپ مجھے چھوڑ دو ماہر یہاں پر گھر میں آن ہی جاتی ہے اور اپنے وادشتہ کو بتاتی ہیں کہ اب ابباجان مجھے اور کچھ بھی نہیں کہنا ہے آپ سے مجھے آپ سے ایک ہی التجاہ ہیں اور وہ التجاہ یہی ہیں کہ میں تبریز کے بینہ اپنی زندگی کبھی بھی گزر نہیں سکتی محر یہاں پر روتے روتے اپنے امی سے بھی سب کچھ بتا ہی دیتی ہیں کیونکہ اس کی بین پر تو یہی چاہتی تھی کہ آخر کارم ہمارا جیجہ بھی وہی بن چکے چونکہ یہاں پر محر نے بتایا ہوا ہے تبریز اپنے آپ کو محر سے دور لے جانے کیلئے کسی اور ملک میں جانے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے یہاں پر محر کو پتہ چل جا جاتا ہے کہ آخر کار یہ مجھ سے دوبارہ اتنا دور جا رہا ہے یہاں پر وہ آگر تبریز کو تپڑ مارتے ہیں اسے بتاتے ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے میں آپ کو اس طرح کا جانے ہی دوں گا میں نے آپ سے دو چار غلط باتیں کیا کہہ دی تو آپ تو مجھ سے چھوڑنے کے لئے بات پر راضی ہی ہو گئے ہیں مجھے تو لگتا تھا کہ آپ مجھے کبھی بھی نہیں چھوڑو گے آخر کار تبریز بھی یہی بتاتے ہیں کہ میرا بھی دل ہیں میں بھی کیا کر سکتا ہوں آپ کے بینا آخر کار آپ کے بھی یہی رائے تھے تو میں نے کچھ نہ پول کر واسے چلنے کی کوشش کی دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو پلیز ایک بات سوڑ لائے کریں سلام علیکم ویور آج ہم بتائیں گے ڈراما راہ جنون کے نیکس آنے والے اپیسوڈ کے بارے میں آخر کار شبریز کو آخر کار احوش آ ہی جاتے ہیں تو وہ یہاں پر آ ہی جاتا ہے اور عثمان کے یہاں پر پیر پڑ جاتا ہے اسے یہی بتاتا ہے کہ آپ مہر کو چھوڑ دو میں مہر کے بینا نہیں رہ سکتا جب مہر کو اس بات کا علم ہو گئی جاتا ہے کہ یہاں پر سبریز آخر کار ہمارے گر میں آ ہی چکا ہے وہ یہاں پر سبریز کو یہی بتاتے ہیں کہ آپ کے محبت محبت نہیں ہو گئی ہے میرے زندگی کا ایک عذاب بن چکا ہے میرے لئے تو یہاں پر آپ اس طرح کر لو کہ آپ مجھے چھوڑ دو سبریز یہاں پر آخر کار مہر کو یہی بتاتے ہیں کہ مہر میں آپ کے بینا نہیں رہ سکتا اور آخر کار میں کیا کروں گا مجھے تو ہوش ہی نہیں تھا یہاں پر مہر کیونکہ یہاں پر اس شادی کو توڑنے کے لئے یہاں پر کچھ بھی نہیں کہتا تبریز یہاں پر مہر کو شادی توڑنے کے لئے بتا ہی دیتے ہیں تو مہر اسے بتاتے ہیں کہ نہیں میں اس شادی کو کبھی بھی نہیں توڑ سکتی کیونکہ میں اس شادی کو ضرور نبا ہوں گی کیونکہ یہاں پر تبریز اپنے آپ سے یہی بتاتے ہیں کہ آخر کار آج میری محبت نے میرے سامنے مجھ کو یہی بتایا ہوا ہے کہ میں اپنے محبت کو مطلب چھوڑا ہی اور کسی دوسرے بندے کے ساتھ میں بہت خوش ہوں آخر کا تبریز یہاں سے چلا ہی جاتا ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ماہر کیونکہ اسمان کے پاس آئی جاتا ہے اسمان کو یہی بتاتے ہیں کہ میں تو آپ سے کوئی بھی رشتہ اور قائم نہیں کر سکتا میں نہیں چاہتی کہ آپ کی زندگی بھی برباد ہو جائے اور نہ میری زندگی بھی برباد ہو جائے کیونکہ میں تبریز سے محبت ہی کرتی ہوں اور تبریز کے بینہ میں ایک پل بھی کسی اور لڑکے یا لڑکے کے ساتھ میں نہیں گزار سکتی آپ اس طرح کر لو کہ آپ مجھے چھوڑ دو ماہر یہاں پر گھر میں آنے جاتی ہے اور اپنے وادشتہ کو بتاتی ہیں کہ ابباجان مجھے اور کچھ بھی نہیں کہنا ہے آپ سے مجھے آپ سے ایک ہی التجا ہے اور وہ التجا یہی ہے کہ میں تبریز کے بینہ اپنی زندگی کبھی بھی گزر نہیں سکتی محر یہاں پر روتے روتے اپنے امی سے بھی سب کچھ بتا ہی دیتی ہیں کیونکہ اس کی بین پر تو یہی چاہتی تھی کہ آخر کار ہمارا جی جبھی وہی بن چکے جو کہ یہاں پر محر نے بتایا ہوا ہے تبریز اپنے آپ کو محر سے دور لے جانے کیلئے کسی اور ملک میں جانے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے یہاں پر محر کو پتہ چل جا جاتا ہے کہ آخر کار یہ مجھ سے دوبارہ اتنا دور جا رہا ہے یہاں پر وہ آگر تبریز کو تپڑ مارتے ہیں اسے بتاتے ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے میں آپ کو اس طرح کا جانے ہی دوں گا میں نے آپ سے دو چار غلط باتیں کیا کہہ دی تو آپ تو مجھ سے چھوڑنے کے لئے بات پر راضی ہی ہو گئے ہیں مجھے تو لگتا تھا کہ آپ مجھے کبھی بھی نہیں چھوڑو گے آخر کار تبریز بھی یہی بتاتے ہیں کہ میرا بھی دل ہیں میں بھی کیا کر سکتا ہوں آپ کے بینا آخر کار آپ کے بھی یہی رائے تھے تو میں نے کچھ نہ پول کر واست چلنے کی کوشش کی دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسن ہے تو پلیز ایک بات سوڑ لگ رہے میرے چلنے میں نہیں ہو تو اللہ حافظ سلام علیکم ویور آج ہم بتائیں گے ڈراما راہ جنون کے نیکس آنے والے اپیسوڈ کے بارے میں آخر کار شبریز کو آخر کار احوش آ ہی جاتے ہیں تو وہ یہاں پر آ ہی جاتا ہے اور عثمان کے یہاں پر پیر پڑ جاتا ہے اسے یہی بتاتا ہے کہ آپ مہر کو چھوڑ دو میں مہر کے بینا نہیں رہ سکتا جب مہر کو اس بات کا علم ہو گی جاتا ہے کہ یہاں پر سبریز آخر کار ہمارے گھر میں آ ہی چکا ہے وہ یہاں پر دبریز کو یہی بتاتے ہیں کہ آپ کے محبت محبت نہیں ہو گئی ہے میرے زندگی کا ایک عذاب بن چکا ہے میرے لیے تو یہاں پر آپ اس طرح کر لو کہ آپ مجھے چھوڑ دو سبریز یہاں پر آخر کار مہر کو یہی بتاتے ہیں کہ مہر میں آپ کے بینا نہیں رہ سکتا اور آخر کار میں کیا کروں گا مجھے تو ہوش ہی نہیں تھا یہاں پر مہر کیونکہ یہاں پر اس شادی کو توڑنے کے لیے یہاں پر کچھ بھی نہیں کہتا تبریز یہاں پر مہر کو شادی توڑنے کے لیے بتا ہی دیتے ہیں تو مہر اسے بتاتے ہیں کہ نہیں میں اس شادی کو کبھی بھی نہیں توڑ سکتی کیونکہ میں اس شادی کو ضرور نبا ہوں گی کیونکہ یہاں پر تبریز اپنے آپ سے یہی بتاتے ہیں کہ آخر کار آج میری محبت نے میرے سامنے مجھ کو یہی بتایا ہوا ہے کہ میں اپنے محبت کو مطلب چھوڑا ہی اور کسی دوسرے بندے کے ساتھ میں بہت خوش ہوں آخر کا تبریز یہاں سے چلا ہی جاتا ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ماہیر یعنی اسمان کے پاس آئی جاتا ہے اسمان کو یہی بتاتے ہیں کہ میں تو آپ سے کوئی بھی رشتہ اور قائم نہیں کر سکتا میں نہیں چاہتی کہ آپ کی زندگی بھی برباد ہو جائے اور نہ میری زندگی بھی برباد ہو جائے کیونکہ میں تبریز سے محبت ہی کرتی ہوں اور تبریز کے بینہ میں ایک پل بھی کسی اور لڑکے یا لڑکے کے ساتھ میں نہیں گزار سکتی آپ اس طرح کر لو کہ آپ مجھے چھوڑ دو ماہیر یہاں پر گھر میں آ ہی جاتی ہے اور اپنے وادشتہ تو بتاتی ہیں کہ اب ابا جان مجھے اور کچھ بھی نہیں کہنا ہے آپ سے مجھے آپ سے ایک ہی التجاہ ہیں اور وہ التجاہ یہی ہے کہ میں تبریز کے بینہ اپنی زندگی کبھی بھی گزر نہیں سکتی مہر یہاں پر روتے روتے اپنے امی سے بھی سب کچھ بتا ہی دیتی ہیں کیونکہ اس کی بین پر تو یہی چاہتی تھی کہ آخر کار ہمارا جیجہ بھی وہی بن چکے کیونکہ یہاں پر مہر نے بتایا ہوا ہے تبریز اپنے آپ کو مہر سے دور لے جانے کیلئے کسی اور ملک میں جانے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے یہاں پر مہر کو پتہ چل جا جاتا ہے کہ آخر کار یہ مجھ سے دوبارہ اتنا دور جا رہا ہے یہاں پر وہ آگر تبریز کو تپڑ مارتے ہیں اسے بتاتے ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہی میں آپ کو اس طرح کا جانے ہی دوں گا میں نے آپ سے دو چار غلط باتیں کیا کہہ دی تو آپ تو مجھ سے چھوڑنے کے لئے بات پر راضی ہی ہو گئے ہیں مجھے تو لگتا تھا کہ آپ مجھے کبھی بھی نہیں چھوڑو گے آخر کار تبریز بھی یہی بتاتے ہیں کہ میرا بھی دل ہیں میں بھی کیا کر سکتا ہوں آپ کے بینا آخر کار آپ کے بھی یہی رائے تھے تو میں نے کچھ نہ پول کر واسے چلنے کی کوشش کی دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو پلیز ایک بات سوڑ لگ رہے میرے چل میں نہیں ہو تو اللہ پیس سلام علیکم ویور آج ہم بتائیں گے ڈراما راہ جنون کے نیکس آنے والے اپیسوڈ کے بارے میں آخر کار شبریز کو آخر کار احوش آ ہی جاتے ہیں تو وہ یہاں پر آ ہی جاتا ہے اور عثمان کے یہاں پر پیر پڑ جاتا ہے اسے یہی بتاتا ہے کہ آپ مہر کو چھوڑ دو میں مہر کے بنا نہیں رہ سکتا جب مہر کو اس بات کا علم ہو گئی چاہتے ہیں کہ یہاں پر سبریز آخر کار ہمارے گر میں آ ہی چکا ہے وہ یہاں پر دبریز کو یہی بتاتے ہیں کہ آپ کے محبت محبت نہیں ہو گئی ہے میرے زندگی کا ایک عذاب بن چکا ہے میرے لیے تو یہاں پر آپ اس طرح کر لو کہ آپ مجھے چھوڑ دو سبریز یہاں پر آخر کار مہر کو یہی بتاتے ہیں کہ محر میں آپ کے بینا نہیں رہ سکتا اور آخر کار میں کیا کروں گا مجھے تو ہوش ہی نہیں تھا یہاں پر محر کیونکہ یہاں پر اس شادی کو توڑنے کے لئے یہاں پر کچھ بھی نہیں کہتا تبریز یہاں پر محر کو شادی توڑنے کے لئے بتا ہی دیتے ہیں تو محر اسے بتاتے ہیں کہ نہیں میں اس شادی کو کبھی بھی نہیں توڑ سکتی کیونکہ میں اس شادی کو ضرور نبا ہوں گی کیونکہ یہاں پر تبریز اپنے آپ سے یہی بتاتے ہیں کہ آخر کار آج میری محبت نے میرے سامنے مجھ کو یہی بتایا ہوا ہے کہ میں اپنے محبت کو مطلب چھوڑا ہی اور کسی دوسرے بندے کے ساتھ میں بہت خوش ہوں آخر کار تبریز یہاں سے چلا ہی جاتا ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ماہیر کیونکہ عثمان کے پاس آئی جاتا ہے وہ عثمان کو یہی بتاتے ہیں کہ میں تو آپ سے کوئی بھی رشتہ اور قائم نہیں کر سکتا میں نہیں چاہتی کہ آپ کی زندگی بھی برباد ہو جائے اور نہ میری زندگی بھی برباد ہو جائے کیونکہ میں تبریز سے محبت ہی کرتی ہوں اور تبریز کے بینہ میں ایک پل بھی کسی اور لڑکے یا لڑکے کے ساتھ میں نہیں گزار سکتی آپ اس طرح کر لو کہ آپ مجھے چھوڑ دو ماہیر یہاں پر گھر میں آ ہی جاتی ہے اور اپنے وادش ساتھ تو بتاتی ہیں کہ اب ابباجان مجھے اور کچھ بھی نہیں کہنا ہے آپ سے مجھے آپ سے ایک ہی التجا ہے اور وہ التجا یہی ہے کہ میں تبریز کے بینہ اپنی زندگی کبھی بھی گزر نہیں سکتی محر یہاں پر روتے روتے اپنے امی سے بھی سب کچھ بتا ہی دیتی ہیں کیونکہ اس کی بین پر تو یہی چاہتی تھی کہ آخر کار ہمارا جیجہ بھی وہی بن چکے چونکہ یہاں پر محر نے بتایا ہوا ہے تبریز اپنے آپ کو محر سے دور لے جانے کیلئے کسی اور ملک میں جانے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے یہاں پر محر کو پتہ چل جا جاتا ہے کہ آخر کار یہ مجھ سے دوبارہ اتنا دور جا رہا ہے یہاں پر وہ آگر تبریز کو تپڑ مارتے ہیں اسے بتاتے ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے میں آپ کو اس طرح کا جانے ہی دوں گا میں نے آپ سے دو چار غلط باتیں کیا کہہ دی تو آپ تو مجھ سے چوڑنے کے لئے بات پر راضی ہی ہو گئے ہیں مجھے تو لگتا تھا کہ آپ مجھے کبھی بھی نہیں چوڑو گے آخر کار تبریز بھی یہی بتاتے ہیں کہ میرا بھی دل ہے میں بھی کیا کر سکتا ہوں آپ کے بینا آخر کار آپ کے بھی یہی رائے تھی تو میں نے کچھ نہ پھول کر واسے چلنے کی کوشش کی دوستو اگر آپ کو یہ ویڈو پسند ہے تو پلیز ایک بات سوڑ لگ رہے میرے چل میں نہیں ہو تو اللہ پیس سلام علیکم ویور آج ہم بتائیں گے ڈراما راہ جنون کے نیکس آنے والے اپیسوڈ کے بارے میں آخر کار شبریز کو آخر کار احوش آ ہی جاتا ہے تو وہ یہاں پر آ ہی جاتا ہے اور عثمان کے یہاں پر پیر پڑ جاتا ہے اسے یہی بتاتا ہے کہ آپ محر کو چھوڑ دو میں محر کے بینا نہیں رہ سکتا جب محر کو اس بات کا علم ہو گئی چاہتے ہیں کہ یہاں پر سبریز آخر کار ہمارے گر میں آ ہی چکا ہے وہ یہاں پر دبریز کو یہی بتاتے ہیں کہ آپ کے محبت محبت نہیں ہو گئی ہے میرے زندگی کا ایک عذاب بن چکا ہے میرے لیے تو یہاں پر آپ اس طرح کر لو کہ آپ مجھے چھوڑ دو سبریز یہاں پر آخر کار محر کو یہی بتاتے ہیں کہ محر میں آپ کے بینا نہیں رہ سکتا اور آخر کار میں کیا کروں گا مجھے تو ہوش ہی نہیں تھا یہاں پر محر کیونکہ یہاں پر اس شادی کو توڑنے کے لیے یہاں پر کچھ بھی نہیں کہتا سبریز یہاں پر محر کو شادی توڑنے کے لیے بتا ہی دیتے ہیں تو محر اسے بتاتے ہیں کہ نہیں میں اس شادی کو کبھی بھی نہیں توڑ سکتی کیونکہ میں اس شادی کو ضرور نبا ہوں گی کیونکہ یہاں پر تبریز اپنے آپ سے یہی بتاتے ہیں کہ آخر کار آج میری محبت نے میرے سامنے مجھ کو یہی بتایا ہوا ہے کہ میں اپنے محبت کو مطلب چھوڑا ہی ہوں اور کسی دوسرے بندے کے ساتھ میں بہت خوش ہوں آخر کار تبریز یہاں سے چلا ہی جاتا ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ماہیر کیونکہ اسمان کے پاس آئی جاتا ہے اسمان کو یہی بتاتے ہیں کہ میں تو آپ سے کوئی بھی رشتہ اور قائم نہیں کر سکتا میں نہیں چاہتی کہ آپ کی زندگی بھی برباد ہو جائے اور نہ میری زندگی بھی برباد ہو جائے کیونکہ میں تبریز سے محبت ہی کرتی ہوں اور تبریز کے بینہ میں ایک پل بھی کسی اور لڑکے یا لڑکے کے ساتھ میں نہیں گزار سکتی آپ اس طرح کر لو کہ آپ مجھے چھوڑ دو ماہیر یہاں پر گھر میں آنے ہی جاتی ہے اور اپنے وادشتہ تو بتاتی ہیں کہ ابباجان مجھے اور کچھ بھی نہیں کہنا ہے آپ سے مجھے آپ سے ایک ہی التجاہ ہیں اور وہ التجاہ یہی ہیں کہ میں تبریز کے بینہ اپنی زندگی کبھی بھی گزر نہیں سکتی محر یہاں پر روتے روتے اپنے امی سے بھی سب کچھ بتا ہی دیتی ہیں کیونکہ اس کی بین پر تو یہی چاہتی تھی کہ آخر کار ہمارا جیجہ بھی وہی بن چکے چونکہ یہاں پر محر نے بتایا ہوا ہے تبریز اپنے آپ کو محر سے دور لے جانے کیلئے کسی اور ملک میں جانے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے یہاں پر محر کو پتہ چل جا جاتا ہے کہ آخر کار یہ مجھ سے دوبارہ اتنا دور جا رہا ہے یہاں پر وہ آگر تبریز کو تپڑ مارتے ہیں اسے بتاتے ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے میں آپ کو اس طرح کا جانے ہی دوں گا میں نے آپ سے دو چار غلط باتیں کیا کہے دی تو آپ تو مجھ سے چوڑنے کے لئے بات پر راضی ہی ہو گئے ہیں مجھے تو لگتا تھا کہ آپ مجھے کبھی بھی نہیں چوڑو گے آخر کار تبریز بھی یہی بتاتے ہیں کہ میرا بھی دل ہیں میں بھی کیا کر سکتا ہوں آپ کے بینا آخر کار آپ کے بھی یہی رائے تھی تو میں نے کچھ نہ بھول کر واسے چلنے کی کوشش کی دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو پلیز ایک بات سوڑ لگرے میرے چل میں نہیں ہو تو اللہ بھی السلام علیکم ویور آج ہم بتائیں گے ڈراما راہ جنون کے نیکس آنے والے اپیسوڈ کے بارے میں آخر کار شبریز کو آخر کار احوش آ ہی جاتا ہے تو وہ یہاں پر آ ہی جاتا ہے اور عثمان کے یہاں پر پیر پڑ جاتا ہے اسے یہی بتاتا ہے کہ آپ محر کو چھوڑ دو میں محر کے بینا نہیں رہ سکتا جب محر کو اس بات کا علم ہو گئی چاہتا ہے کہ یہاں پر سبریز آخر کار ہمارے گر میں آ ہی چکا ہے وہ یہاں پر تبریز کو یہی بتاتے ہیں کہ آپ کے محبت محبت نہیں ہو گئی ہے میرے زندگی کا ایک عذاب بن چکا ہے میرے لیے تو یہاں پر آپ اس طرح کر لو کہ آپ مجھے چھوڑ دو سبریز یہاں پر آخر کار محر کو یہی بتاتے ہیں کہ محر میں آپ کے بینا نہیں رہ سکتا اور آخر کار میں کیا کروں گا مجھے تو ہوش ہی نہیں تھا یہاں پر محر کیونکہ یہاں پر اس شادی کو توڑنے کے لیے یہاں پر کچھ بھی نہیں کہتا سبریز یہاں پر محر کو شادی توڑنے کے لیے بتا ہی دیتے ہیں تو محر اسے بتاتے ہیں کہ نہیں میں اس شادی کو کبھی بھی نہیں توڑ سکتی کہ آخر کار آج میری محبت نے میرے سامنے مجھ کو یہی بتایا ہوا ہے کہ میں اپنے محبت کو مطلب چھوڑا ہی اور کسی دوسرے بندے کے ساتھ میں بہت خوش ہوں آخر کار تبریز یہاں سے چلا ہی جاتا ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ماہیر کیونکہ عثمان کے پاس آئی جاتا ہے وہ عثمان کو یہی بتاتے ہیں کہ میں تو آپ سے کوئی بھی رشتہ اور قائم نہیں کر سکتا میں نہیں چاہتی کہ آپ کی زندگی بھی برباد ہو جائے اور نہ میری زندگی بھی برباد ہو جائے کیونکہ میں تبریز سے محبت ہی کرتی ہوں اور تبریز کے بینہ میں ایک پل بھی کسی اور لڑکے یا لڑکے کے ساتھ میں نہیں گزار سکتی آپ اس طرح کر لو کہ آپ مجھے چھوڑ دو ماہیر یہاں پر گھر میں آن ہی جاتی ہے اور اپنے وادش ساتھ تو بتاتی ہیں کہ اب ابباجان مجھے اور کچھ بھی نہیں کہنا ہے آپ سے مجھے آپ سے ایک ہی التجا ہے اور وہ التجا یہی ہے کہ میں تبریز کے بینہ اپنی زندگی کبھی بھی گزر نہیں سکتی محر یہاں پر روتے روتے اپنے امی سے بھی سب کچھ بتا ہی دیتی ہیں کیونکہ اس کی بین پر تو یہی چاہتی تھی کہ آخر کار ہمارا جیجہ بھی وہی بن چکی چونکہ یہاں پر محر نے بتایا ہوا ہے تبریز اپنے آپ کو محر سے دور لے جانے کیلئے کسی اور ملک میں جانے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے یہاں پر محر کو پتہ چل جا جاتا ہے کہ آخر کار یہ مجھ سے دوبارہ اتنا دور جا رہا ہے یہاں پر وہ آگر تبریز کو تپڑ مارتے ہیں اسے بتاتے ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے میں آپ کو اس طرح کا جانے ہی دوں گا میں نے آپ سے دو چار غلط باتیں کیا کہہ دی تو آپ تو مجھ سے چوننے کے لئے بات پر راضی ہی ہو گئے ہیں مجھے تو لگتا تھا کہ آپ مجھے کبھی بھی نہیں چوڑو گے آخر کار تبریز بھی یہی بتاتے ہیں کہ میرا بھی دل ہے میں بھی کیا کر سکتا ہوں آپ کے بینا آخر کار آپ کے بھی یہی رائے تھی تو میں نے کچھ نہ پھول کر واضح سے چلنے کی کوشش کی دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو پلیز ایک بات سوٹ لائے کریں میرے چل میں نہیں ہو تو اللہ پیس السلام علیکم ویور آج ہم بتائیں گے ڈراما راہ جنون کے نیکس آنے والے اپیسوڈ کے بارے میں آخر کار شبریز کو آخر کار احوش آ ہی جاتے ہیں تو وہ یہاں پر آ ہی جاتا ہے اور عثمان کے یہاں پر پیر پڑ جاتا ہے اسے یہی بتاتا ہے کہ آپ محر کو چھوڑ دو میں محر کے بینا نہیں رہ سکتا جب محر کو اس بات کا علم ہو گئی چاہتے ہیں کہ یہاں پر سبریز آخر کار ہمارے گر میں آ ہی چکا ہیں اور یہاں پر دبریز کو یہی بتاتے ہیں کہ آپ کے محبت محبت نہیں ہو گئی ہیں میرے زندگی کا ایک عذاب بن چکا ہے میرے لیے تو یہاں پر آپ اس طرح کر لو کہ آپ مجھے چھوڑ دو سبریز یہاں پر آخر کار محر کو یہی بتاتے ہیں کہ محر میں آپ کے بینا نہیں رہ سکتا اور آخر کار میں کیا کروں گا مجھے تو ہوش ہی نہیں تھا یہاں پر محر کیونکہ یہاں پر اس شادی کو توڑنے کے لیے یہاں پر کچھ بھی نہیں کہتا تبریز یہاں پر محر کو شادی توڑنے کے لیے بتا ہی دیتے ہیں تو محر اسے بتاتے ہیں کہ نہیں میں اس شادی کو کبھی بھی نہیں توڑ سکتی کیونکہ میں اس شادی کو ضرور نبا ہوں گی کیونکہ یہاں پر تبریز اپنے آپ سے یہی بتاتے ہیں کہ آخر کار آج میری محبت نے میرے سامنے مجھ کو یہی بتایا ہوا ہے کہ میں اپنے محبت کو مطلب چھوڑا ہی اور کسی دوسرے بندے کے ساتھ میں بہت خوش ہوں آخر کار تبریز یہاں سے چلا ہی جاتا ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ماہیر یونکہ عثمان کے پاس آئی جاتا ہے عثمان کو یہی بتاتے ہیں کہ میں تو آپ سے کوئی بھی رشتہ اور قائم نہیں کر سکتا میں نہیں چاہتی کہ آپ کی زندگی بھی برباد ہو جائے اور نہ میری زندگی بھی برباد ہو جائے کیونکہ میں تبریز سے محبت ہی کرتی ہوں اور تبریز کے بینہ میں ایک پل بھی کسی اور لڑکے یا لڑکے کے ساتھ میں نہیں گزار سکتی آپ اس طرح کر لو کہ آپ مجھے چھوڑ دو ماہیر یہاں پر گھر میں آ ہی جاتی ہے اور اپنے وادشتہ کو بتاتی ہیں کہ اب ابباجان مجھے اور کچھ بھی نہیں کہنا ہے آپ سے مجھے آپ سے ایک ہی التجا ہے اور وہ التجا یہی ہے کہ میں تبریز کے بینہ اپنی زندگی کبھی بھی گزار نہیں سکتی محر یہاں پر روتے روتے اپنے امی سے بھی سب کچھ بتا ہی دیتی ہیں کیونکہ اس کی بین پر تو یہی چاہتی تھی کہ آخر کار ہمارا جیجہ بھی وہی بن چکے جو کہ یہاں پر محر نے بتایا ہوا ہے تبریز اپنے آپ کو محر سے دور لے جانے کیلئے کسی اور ملک میں جانے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے یہاں پر محر کو پتہ چل جا جاتا ہے کہ آخر کار یہ مجھ سے دوبارہ اتنا دور جا رہا ہے یہاں پر وہ آگر تبریز کو تپڑ مارتے ہیں اسے بتاتے ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے میں آپ کو اس طرح کا جانے ہی دوں گا میں نے آپ سے دو چار غلط باتیں کیا کہہ دی تو آپ تو مجھ سے چھوڑنے کے لئے بات پر راضی ہی ہو گئے ہیں مجھے تو لگتا تھا کہ آپ مجھے کبھی بھی نہیں چھوڑو گے آخر کار تبریز بھی یہی بتاتے ہیں کہ میرا بھی دل ہے میں بھی کیا کر سکتا ہوں آپ کے بینا آخر کار آپ کے بھی یہی رائے تھی تو میں نے کچھ نہ پھول کر واسے چلنے کی کوشش کی دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو پلیز ایک بات سوڑ لگ رہے میرے چل میں نہیں ہو تو اللہ حافظ سلام علیکم ویور آج ہم بتائیں گے ڈراما راہ جنون کے نیکس آنے والے اپیسوڈ کے بارے میں آخر کار شبریز کو آخر کار احوش آ ہی جاتا ہے تو وہ یہاں پر آ ہی جاتا ہے اور عثمان کے یہاں پر پیر پڑ جاتا ہے اسے یہی بتاتا ہے کہ آپ محر کو چھوڑ دو میں محر کے بینا نہیں رہ سکتا جب محر کو اس بات کا علم ہو گئی چاہتا ہے کہ یہاں پر سبریز آخر کار ہمارے گر میں آ ہی چکا ہے وہ یہاں پر دبریز کو یہی بتاتے ہیں کہ آپ کے محبت محبت نہیں ہو گئی ہے میرے زندگی کا ایک عذاب بن چکا ہے میرے لیے تو یہاں پر آپ اس طرح کر لو کہ آپ مجھے چھوڑ دو سبریز یہاں پر آخر کار محر کو یہی بتاتے ہیں کہ محر میں آپ کے بینا نہیں رہ سکتا اور آخر کار میں کیا کروں گا مجھے تو ہوش ہی نہیں تھا یہاں پر محر کیونکہ یہاں پر اس شادی کو توڑنے کے لیے یہاں پر کچھ بھی نہیں کہتا سبریز یہاں پر محر کو شادی توڑنے کے لیے بتا ہی دیتے ہیں تو محر اسے بتاتے ہیں کہ نہیں میں اس شادی کو کبھی بھی نہیں توڑ سکتی کیونکہ میں اس شادی کو ضرور نبا ہوں گی کیونکہ یہاں پر تبریز اپنے آپ سے یہی بتاتے ہیں کہ آخر کار آج میری محبت نے میرے سامنے مجھ کو یہی بتایا ہوا ہے کہ میں اپنے محبت کو مطلب چھوڑا ہی ہوں اور کسی دوسرے بندے کے ساتھ میں بہت خوش ہوں آخر کار تبریز یہاں سے چلا ہی جاتا ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ماہیر کیونکہ عثمان کے پاس آئی جاتا ہے عثمان کو یہی بتاتے ہیں کہ میں تو آپ سے کوئی بھی رشتہ اور قائم نہیں کر سکتا میں نہیں چاہتی کہ آپ کی زندگی بھی برباد ہو جائے اور نہ میری زندگی بھی برباد ہو جائے کیونکہ میں تبریز سے محبت ہی کرتی ہوں اور تبریز کے بینہ میں ایک پل بھی کسی اور لڑکے یا لڑکے کے ساتھ میں نہیں گزار سکتی آپ اس طرح کر لو کہ آپ مجھے چھوڑ دو ماہیر یہاں پر گھر میں آنے ہی جاتی ہے اور اپنے وادشتہ تو بتاتی ہیں کہ اب ابا جان مجھے اور کچھ بھی نہیں کہنا ہے آپ سے مجھے آپ سے ایک ہی التجا ہے اور وہ التجا یہی ہے کہ میں تبریز کے بینہ اپنی زندگی کبھی بھی گزر نہیں سکتی محر یہاں پر روتے روتے اپنے امی سے بھی سب کچھ بتا ہی دیتی ہیں کیونکہ اس کی بین بھی تو یہی چاہتی تھی کہ آخر کار ہمارا جیجہ بھی وہی بن چکے چونکہ یہاں پر محر نے بتایا ہوا ہے تبریز اپنے آپ کو محر سے دور لے جانے کیلئے کسی اور ملک میں جانے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے یہاں پر محر کو پتا چل جا جاتا ہے کہ آخر کار یہ مجھ سے دوبارہ اتنا دور جا رہا ہے یہاں پر وہ آگر تبریز کو تپڑ مارتے ہیں اسے بتاتے ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہی میں آپ کو اس طرح کا جانے ہی دوں گا میں نے آپ سے دو چار غلط باتیں کیا کہہ دی تو آپ تو مجھ سے چوڑنے کے لئے بات پر راضی ہی ہو گئے ہیں مجھے تو لگتا تھا کہ آپ مجھے کبھی بھی نہیں چوڑو گے آخر کار تبریز بھی یہی بتاتے ہیں کہ میرا بھی دل ہیں میں بھی کیا کر سکتا ہوں آپ کے بینا آخر کار آپ کی بھی یہی رائے تھی تو میں نے کچھ نہ پول کر واست چلنے کی کوشش کی دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو پلیز ایک بات سوڑ لگ رہے میرے چل میں نہیں ہو تو اللہ پیس السلام علیکم ویور آج ہم بتائیں گے ڈراما راہ جنون کے نیکس آنے والے اپیسوڈ کے بارے میں آخر کار شبریز کو آخر کار احوش آ ہی جاتے ہیں تو وہ یہاں پر آ ہی جاتا ہے اور عثمان کے یہاں پر پیر پڑ جاتا ہے اسے یہی بتاتا ہے کہ آپ محر کو چھوڑ دو میں محر کے بنا نہیں رہ سکتا جب محر کو اس بات کا علم ہو گئی چاہتا ہے کہ یہاں پر سبریز آخر کار ہمارے گر میں آ ہی چکا ہے وہ یہاں پر تبریز کو یہی بتاتے ہیں کہ آپ کے محبت محبت نہیں ہو گئی ہے میرے زندگی کا ایک عذاب بن چکا ہے میرے لیے تو یہاں پر آپ اس طرح کر لو کہ آپ مجھے چھوڑ دو سبریز یہاں پر آخر کار محر کو یہی بتاتے ہیں کہ محر میں آپ کے بنا نہیں رہ سکتا اور آخر کار میں کیا کروں گا مجھے تو ہوش ہی نہیں تھا یہاں پر محر کیونکہ یہاں پر اس شادی کو توڑنے کے لیے یہاں پر کچھ بھی نہیں کہتا سبریز یہاں پر محر کو شادی توڑنے کے لیے بتا ہی دیتے ہیں تو محر اسے بتاتے ہیں کہ نہیں میں اس شادی کو کبھی بھی نہیں توڑ سکتی کیونکہ میں اس شادی کو ضرور نبا ہوں گی کیونکہ یہاں پر تبریز اپنے آپ سے یہی بتاتے ہیں کہ آخر کار آج میری محبت نے میرے سامنے مجھ کو یہی بتایا ہوا ہے کہ میں اپنے محبت کو مطلب چھوڑا ہی اور کسی دوسرے بندے کے ساتھ میں بہت خوش ہوں آخر کار تبریز یہاں سے چلا ہی جاتا ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ماہیر کیونکہ عثمان کے پاس آئی جاتا ہے عثمان کو یہی بتاتے ہیں کہ میں تو آپ سے کوئی بھی رشتہ اور قائم نہیں کر سکتا میں نہیں چاہتی کہ آپ کی زندگی بھی برباد ہو جائے اور نہ میری زندگی بھی برباد ہو جائے کیونکہ میں تبریز سے محبت ہی کرتی ہوں اور تبریز کے بنا میں ایک پل بھی کسی اور لڑکے یا لڑکے کے ساتھ میں نہیں گزار سکتی آپ اس طرح کر لو کہ آپ مجھے چھوڑ دو ماہیر یہاں پر گھر میں آن ہی جاتی ہے اور اپنے وادشتہ تو بتاتی ہیں کہ اب ابا جان مجھے اور کچھ بھی نہیں کہنا ہے آپ سے مجھے آپ سے ایک ہی التجا ہے اور وہ التجا یہی ہے کہ میں تبریز کے بنا اپنی زندگی کبھی بھی گزر نہیں سکتی محر یہاں پر روتے روتے اپنے امی سے بھی سب کچھ بتا ہی دیتی ہیں کیونکہ اس کی بہن پر تو یہی چاہتی تھی کہ آخر کارم ہمارا جیجہ بھی وہی بن چکے جو کہ یہاں پر محر نے بتایا ہوا ہے تبریز اپنے آپ کو محر سے دور لے جانے کیلئے کسی اور ملک میں جانے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے یہاں پر محر کو پتہ چل جا جاتا ہے کہ آخر کار یہ مجھ سے دوبارہ اتنا دور جا رہا ہے یہاں پر وہ آگر تبریز کو تپڑ مارتے ہیں اسے بتاتے ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے میں آپ کو اس طرح کا جانے ہی دوں گا میں نے آپ سے دو چار غلط باتیں کیا کہہ دی تو آپ تو مجھ سے چھوڑنے کے لئے بات پر راضی ہی ہو گئے ہیں مجھے تو لگتا تھا کہ آپ مجھے کبھی بھی نہیں چھوڑو گے آخر کار تبریز بھی یہی بتاتے ہیں کہ میرا بھی دل ہیں میں بھی کیا کر سکتا ہوں آپ کے بینا آخر کار آپ کی بھی یہی رائے تھی تو میں نے کچھ نہ پول کر واست چلنے کی کوشش کی دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسنا ہے تو پلیز ایک بات سوڑ لائے کریں میرے چل میں نہیں ہو تو اللہ پیس السلام علیکم ویور آج ہم بتائیں گے دراما راہ جنون کے نیکس آنے والے اپیسوڈ کے بارے میں آخر کار شبریز کو آخر کار احوش آ ہی جاتے ہیں تو وہ یہاں پر آ ہی جاتا ہے اور عثمان کے یہاں پر پیر پڑ جاتا ہے اسے یہی بتاتا ہے کہ آپ مہر کو چھوڑ دو میں مہر کے بینا نہیں رہ سکتا جب مہر کو اس بات کا علم ہو گئی چاہتے ہیں کہ یہاں پر شبریز آخر کار ہمارے گر میں آ ہی چکا ہیں وہ یہاں پر دبریز کو یہی بتاتے ہیں کہ آپ کے محبت محبت نہیں ہو گئی ہے میرے زندگی کا ایک عذاب بن چکا ہے میرے لئے تو یہاں پر آپ اس طرح کر لو کہ آپ مجھے چھوڑ دو سبریز یہاں پر آخر کار مہر کو یہی بتاتے ہیں کہ مہر میں آپ کے بینا نہیں رہ سکتا اور آخر کار میں کیا کروں گا مجھے تو ہوش ہی نہیں تھا یہاں پر مہر کیونکہ یہاں پر اس شادی کو توڑنے کے لئے یہاں پر کچھ بھی نہیں کہتا تبریز یہاں پر مہر کو شادی کے لئے توڑنے کے لئے بتا ہی دیتے ہیں تو مہر اسے بتاتے ہیں کہ نہیں میں اس شادی کو کبھی بھی نہیں توڑ سکتی کیونکہ میں اس شادی کو ضرور نبا ہوں گی کیونکہ یہاں پر تبریز اپنے آپ سے یہی بتاتے ہیں کہ آخر کار آج میری محبت نے میرے سامنے مجھ کو یہی بتایا ہوا ہے کہ میں اپنے محبت کو مطلب چھوڑ رہی ہوں اور کسی دوسرے بندے کے ساتھ میں بہت خوش ہوں آخر کار تبریز یہاں سے چلا ہی جاتا ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ماہر یونکہ عثمان کے پاس آئی جاتا ہے وہ عثمان کو یہی بتاتے ہیں کہ میں تو آپ سے کوئی بھی رشتہ اور قائم نہیں کر سکتا میں نہیں چاہتی کہ آپ کی زندگی بھی برباد ہو جائے اور نہ میری زندگی بھی برباد ہو جائے کیونکہ میں تبریز سے محبت ہی کرتی ہوں اور تبریز کے بینا میں ایک پل بھی کسی اور لڑکے یا لڑکے کے ساتھ میں نہیں گزار سکتی آپ اس طرح کر لو کہ آپ مجھے چھوڑ دو ماہر یہاں پر گھر میں آ ہی جاتی ہے اور اپنے وادشتہ تو بتاتی ہیں کہ اب ابا جان مجھے اور کچھ بھی نہیں کہنا ہے آپ سے مجھے آپ سے ایک ہی التجاہ ہیں اور وہ التجاہ یہی ہے کہ میں تبریز کے بینا اپنی زندگی کبھی بھی گزر نہیں سکتی محر یہاں پر روتے روتے اپنے امی سے بھی سب کچھ بتا ہی دیتی ہیں کیونکہ اس کی بہن پر تو یہی چاہتی تھی کہ آخر کار ہمارا جی جا بھی وہی بن جاتی چونکہ یہاں پر مہر نے بتایا ہوا ہے تبریز اپنے آپ کو مہر سے دور لے جانے کیلئے کسی اور ملک میں جانے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے یہاں پر مہر کو پتہ چل جا جاتا ہے کہ آخر کار یہ مجھ سے دوبارہ اتنا دور جا رہا ہے یہاں پر وہ آگر تبریز کو تپڑ مارتے ہیں اسے بتاتے ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے میں آپ کو اس طرح کا جانے ہی دوں گا میں نے آپ سے دو چار غلط باتیں کیا کہے دی تو آپ تو مجھ سے چوڑنے کے لئے بات پر راضی ہی ہو گئے ہیں مجھے تو لگتا تھا کہ آپ مجھے کبھی بھی نہیں چوڑو گے آخر کار تبریز بھی یہی بتاتے ہیں کہ میرا بھی دل ہیں میں بھی کیا کر سکتا ہوں آپ کے بینا آخر کار آپ کے بھی یہی رائے تھے تو میں نے کچھ نہ بھول کر واست چلنے کی کوشش کی دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے سلام علیکم ویور آج ہم بتائیں گے ڈراما راہ جنون کے نیکس آنے والے اپیسوڈ کے بارے میں آخر کار شبریز کو آخر کار احوش آ ہی جاتے ہیں تو وہ یہاں پر آ ہی جاتا ہے اور عثمان کے یہاں پر پیر پڑ جاتا ہے اسے یہی بتاتا ہے کہ آپ مہر کو چھوڑ دو میں مہر کے بینا نہیں رہ سکتا جب مہر کو اس بات کا علم ہو گئی جاتے ہیں کہ یہاں پر شبریز آخر کار ہمارے گھر میں آ ہی چکا ہے وہ یہاں پر تبریز کو یہی بتاتے ہیں کہ آپ کے محبت محبت نہیں ہو گئی ہے میرے زندگی کا ایک عذاب بن چکا ہے میرے لئے تو یہاں پر آپ اس طرح کر لو کہ آپ مجھے چھوڑ دو تبریز یہاں پر آخر کار مہر کو یہی بتاتے ہیں کہ مہر میں آپ کے بینا نہیں رہ سکتا اور آخر کار میں کیا کروں گا مجھے تو ہوش ہی نہیں تھا یہاں پر مہر کیونکہ یہاں پر اس شادی کو توڑنے کے لئے یہاں پر کچھ بھی نہیں کہتا تبریز یہاں پر مہر کو شادی کے لئے توڑنے کے لئے بتا ہی دیتے ہیں تو مہر اسے بتاتے ہیں کہ نہیں میں اس شادی کو کبھی بھی نہیں توڑ سکتی کیونکہ میں اس شادی کو ضرور نبا ہوں گی کیونکہ یہاں پر تبریز اپنے آپ سے یہی بتاتے ہیں کہ آخر کار آج میری محبت نے میرے سامنے مجھ کو یہی بتایا ہوا ہے کہ میں اپنے محبت کو مطلب چھوڑ رہی ہوں اور کسی دوسرے بندے کے ساتھ میں بہت خوش ہوں آخر کا تبریز یہاں سے چلا ہی جاتا ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ماہر کیونکہ اسمان کے پاس آئی جاتا ہے اسمان کو یہی بتاتے ہیں کہ میں تو آپ سے کوئی بھی رشتہ اور قائم نہیں کر سکتا میں نہیں چاہتی کہ آپ کی زندگی بھی برباد ہو جائے اور نہ میری زندگی بھی برباد ہو جائے کیونکہ میں تبریز سے محبت ہی کرتی ہوں اور تبریز کے بینا میں ایک پل بھی کسی اور لڑکے یا لڑکے کے ساتھ میں نہیں گزار سکتی آپ اس طرح کر لو کہ آپ مجھے چھوڑ دو ماہر یہاں پر گھر میں آنے جاتی ہے اور اپنے وادش ساکھ تو بتاتی ہیں کہ اب ابا جان مجھے اور کچھ بھی نہیں کہنا ہے آپ سے مجھے آپ سے ایک ہی التجاہ ہیں اور وہ التجاہ یہی ہے کہ میں تبریز کے بینا اپنی زندگی کبھی بھی گزر نہیں سکتی محر یہاں پر روتے روتے اپنے امی سے بھی سب کچھ بتا ہی دیتی ہیں کیونکہ اس کی بہن پر تو یہی چاہتی تھی کہ آخر کار ہمارا جیجا بھی وہی بن چکی چونکہ یہاں پر مہر نے بتایا ہوا ہے تبریز اپنے آپ کو مہر سے دور لے جانے کیلئے کسی اور ملک میں جانے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے یہاں پر مہر کو پتہ چل جا جاتا ہے کہ آخر کار یہ مجھ سے دوبارہ اتنا دور جا رہا ہے یہاں پر وہ آگر تبریز کو تپڑ مارتے ہیں اسے بتاتے ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے میں آپ کو اس طرح کا جانے ہی دوں گا میں نے آپ سے دو چار غلط باتیں کیا کہہ دی تو آپ تو مجھ سے چوڑنے کے لئے بات پر راضی ہی ہو گئے ہیں مجھے تو لگتا تھا کہ آپ مجھے کبھی بھی نہیں چوڑو گے آخر کار تبریز بھی یہی بتاتے ہیں کہ میرا بھی دل ہیں میں بھی کیا کر سکتا ہوں آپ کے بینا آخر کار آپ کے بھی یہی رائے تھے تو میں نے کچھ نہ پول کر وہاں سے چلنے کی کوشش کی دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو پلیز ایک بات صور لے کریں میرے چرمین نہیں ہو تو